میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی افریقہ میں ملاوی سینٹرل افریقہ میں ایک کنٹری ہے وہاں کے ایک ریموٹ علاقے میں ہم لوگ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے حضور مفکر اسلام علامہ قمروزمہ خان صاحب آزمی بھی ساتھ میں مجھے تھے اور ایک ایسا علاقہ جہاں کے لوگ ہماری زبان نہیں سمجھتے نہ وہ انگلیش سمجھتے ہیں انگلیش بھی نہیں آتی ان کی زبان چچے واہ ہے وہ ہم کو نہیں آتے تو ہم ان کو دنیا دین کا پیغام سنائے تو کیسے ہم کچھ تحفے لے گئے تھے کچھ کپڑے اگرہ ان کو تقسیم کی ایک دم ریموٹ علاقہ تھا ایک دم غریب لوگ تو حضرت کے ہاتھوں سے وہ کپڑے ان کو دیئے تو جمع ہو گئے پھر ان کو مسجد میں بلائے گیا مسجد میں جب بیٹھے تو اب پرابلم یہ تھا کہ کمیونیکیٹ کیسے کریں دین کا پیغام پہنچائیں کیسے تو وہاں جو امام صاحب تھے ان کو عربی آتی تھی تو امام صاحب نے کہا کہ آپ عربی میں بولیں اور میں اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کروں گا ان کی زبان میں اللہ مکم نظم آزمی صاحب سے کہا تو اللہ مکم صاحب نے فرمایا کہ کچھ نات پڑھ لو پہلے تاکہ کچھ ماحول بن جائیں تو میں نے کہا نات کن سی زبان میں پڑھو پھر مجھے یاد آئے کہ چلی قصیدہ بودہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں نے قصیدہ بودہ شریف پڑھا اور آپ حیرت کریں گے کہ قصیدہ بودہ جب اسے میں نے شروع کیا تو سب میرے ساتھ جوئن ہو گئے ساتھ پڑھنے لگے تو میں نے کہا یہ دیکھئے جہاں ہم اپنی زبان نہیں سنا سکتے جہاں کوئی بات کام نہیں کر رہی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی نات کام کر گئے اس کے بعد جو ماحول بنا ہے تو ہم پہنچا سکے ان تک میرے آقا کی محبت کا پیغام تو یہ عشق مصطفیٰ ہے جو آپ افریقہ کے سہراؤں میں بھی جائیں تو بھی پہ جائے گا اور یہاں لندن میں آئیں یا بولٹن میں آئیں یا پریسن میں آئیں یا بمبئی میں ہو یا کراچی میں ہو ہر جگہ آپ کو چاہنے والے میں لے گئے آقا علیہ السلام کے دیوانے ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے درمیان ایک ایسا دیوانہ اور ایک ایسا ما شاء اللہ ستارہ جو افق پہ چمکتا ہوا آج آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اس پروگرام آن ایوننگ میرے ساتھ دنیا عالم اسلام کے مشہور معروف مقبول صلاقہ بلبل باغ مدینہ الہاج کاری محمد رزوان صاحب موجود تھے